اسلام کوئی ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہو گئے اور کھیری سے ہو گئے اور میرے نیو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے پلیز میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور گائز آج میں آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر آئی ہوں جو کہ آج کل بہت ہی گرمی ہے سمر سیزن ہے تو سب کے لیے بہت ہی امپورٹنس ہے گرمیوں کے لیے فانڈیشن ایلی مینس یہ فانڈیشن ہے بہت ہی ضبردست وارپروف ہے میں نے سوچا کہ اس میں آپ کو ریویو دیا جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ اس کے اوپر مینچن کیا ہوا ہے کیمرے میں اتنی کلر پکس نہیں آنی میں آپ کو اس کی پک کلیٹ میں کھینچ کے وہ بھی آگے ضرور لگا دوگی اور یہ وارپروف ہے اوپر سارا لکھا ہوا ہے مینچن کیا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کے انگینیس پر لکھیا ہوا ہے کہ یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے اور اس کے کیا کیا فائدہ ہے اور اس کا ڈیمو بھی میں آپ کو دوگ یا اپنے ہینڈ کے اوپر اور یہ اس کے پیچھے ساری سپائرڈ ڈیٹس وغیرہ آپ نے جو بھی چیز لینے سب سے پہلے اس کے سپائرڈ ڈیٹس آپ نے دیکھنی ہے اور پھر بات میں اس کو آپ نے پر چیز کرنا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سکین بہت ہی سنسٹیف ہوتی ہے تو ہم نے اپنی سکین میں جو بھی چیزیں اپلائی کرنی ہے اس کو اچھی طرح ہم نے پہلے دیکھ لینا ہے جان لینا ہے اسپائرڈ چیز تو نہیں ہے ہم نے یہ لاس میں دیکھنا ہے اور پھر جا کے ہم نے اس کو اپلائی کرنی ہے اپنے فیز میں سو میرے اپ کو ڈیبی سے انبوکس کر لیا ہے اور اب یہ اس کی اندر سے اس کی پیکنگ ہے اس طرح سے اور یہ نمبر ہے 02 نمبر ہے اس شیرڈ کا نام بہت ہی نیچنل سا یہ شیرڈ سے ہے اب ایزی لی یہ ہر ٹون کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے پیچھے اس کے سارے انگیڈرز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں سو گائز اس فانڈیشن کے اندر سے کولنٹیس بہت ہی زیادہ ہے اس کو ہم 24 مانٹس یوز کر سکتے ہیں اگر تو ون شخص سے فیوز کرے تو پھر اس سے بھی زیادہ یہ لانگ ٹائم گزر سکتا ہے سو گائز اب میں اس کو آپ کو اندر سے بھی اوپن کر کے دکھاؤ گی تاکہ آپ کو اس کی کولنٹیس اور یہ کتنا ہارڈ ہے یہ آپ کو نظر آ دے گا اور اب میں آپ کو اوپر سے یوز کر کے اپنے ہینڈ کے اوپر اس کا ڈیمو دوں گی بہت ہی زبردست فانڈیشن ہے ہم نے تھوڑا سا فانڈیشن بس لیا بلکل ایک ڈاٹ کی دے ڈاٹ کی طرح اور اس کو ہم نے پانچ کے ساتھ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور فنگر کے ساتھ بہت اچھا یہ یوز ہوتا تھا اس لیے میں آپ کو اس کو فنگر کے ساتھ ہی پلائے کر کے دکھاؤ گی آپ کے سامنے اس کو ٹیپ کرنا ہے آپ نے اس طرح سے دور دور سے ہاتھ کو مارنا نہیں ہے صرف ٹیپ کرنا ہے جتنا اچھا آپ ٹیپ کرے گی اتنے اچھے آپ کی کوریچ ہوگی یہ فیس کوریچ ہے یہ آپ کے ہلکوں کے لیے آپ کے دانوں کے لیے پیمپلز ایکڈی وغیرہ جو بھی ہوگی اس کے ساتھ آپ کے سب کچھ کور ہو جائے گا آنکھوں کے نیچے ہلکے لوگوں کے بہت ہوتے ہیں یہ خالی سے فانڈیشن لگانے سے آپ کے ہلکے بھی چھپ جاتے ہیں اگر تو آپ اچھے سے اس کی بلینڈنگ کرو تو یہ بالکل نیچرل کلر آپ کو نظر آئے گا آپ کے سامنے اب میں اس کو اچھے سے بلینڈنگ کرو گی آپ نے اس کو اچھے سے ٹیپ کرنا ہے تاکہ ہماری بیس اوپر کو نہ رہی اس طرح سے آپ نے دور دور سے اس کو روموف نہیں کرنا اس کو دور دور سے مسئل لینے صرف ہم نے اس طرح سے اس کو ٹیپ کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کے اوپر میں آپ کو شاور کر کے دکھاؤ گی کہ ہماری بیس شاور کے ساتھ پانی کے ساتھ سینے کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ ہماری وارٹر پروف بیس روموف نہیں ہوگی اپنی جگہ سے بلکل نہیں ہیلے گی میرے نظر میں تو یہ فانڈیشن بہت زبردست ہے آپ کے سامنے میں نے اس کے اوپر پانی بھی دالا ہے تو اس کے ڈراپ نیچے کو ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ بیس بلکل بھی ہماری ہیلی نہیں ہے وہاں کی وہاں ہی بلکل ہماری بیس لگی ہوئی ہے بلکل بھی ادھر سے ادھر بیس نہیں ہوئی بلکل پانی کے ڈراپ جو ہے اوپر اوپر ہے آپ نے جب بھی فیس میں فانڈیشن لگا رہا ہے اس کے اوپر آپ نے میک کا فیس پاورڈر لگانا ہے بہت ہی زبردست آپ کی فیس ٹون بن جائے گی سو گائز یہ فانڈیشن آپ کنسیلر کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی کوریج بہت ہی زبردست ہے اس کو اس طرح سے آپ نے اچھی طرح بلینڈز کرنا ہے جتنا اچھا آپ بلینڈ کرے گے اتنی اچھا آپ کی سکن کلر نظر آئے گا سو گائز اس کے ساتھ آپ نے جب فانڈیشن آپ نے اپنے فیس میں لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے میک کا فیس پاورڈر یوز کرنا ہے اس کے ساتھ بہت زبردست اور لانگ لاسٹنگ آپ کی فانڈیشن رہے گی سو گائز امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی پلیز پلیز میرے چاہرے کو لائچ سسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور اس فانڈیشن کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن کرنا ہو تو پلیز میرے ان بوکس میں کومنٹ لازمی کیجئے گا اگر کسی ہر چیز کے بارے میں آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو پلیز مجھے کومنٹ میں لازمی بتائے تاکہ میں نیکس ویڈیو آپ کے مطابق بنا سکوں پلیز میرے چاہرے کو لائچ سسکرائب اور شیئر کرنا مت بلیے گا دعا میں یاد رکھئے گا لافیز